شہید اورنگزیب کی یاد میں آج زلہ پنچ کی تحصیل مہنڈر کے سلانی علاقے میں پانچوان شہیدی دیوست منقل کیا گیا اس موقع پر زلہ انتظامیہ پنچ پولیس آرمی و دیگر انتظامی افسران ان کے آبائی گاؤں مہنڈر میں پہنچے اور انہیں خراج تحصیل پیش کیا واضح رہے کہ اورنگزیب مہنڈر کے سلانی گاؤں کے رہنے والے تھے جنہوں نے آج سے تقریباً پانچ سال قبل وادی میں میلی ٹینٹ سے لڑتے ہوئے اپنی جان وطن پر نچھاور کر دی تھی شہید اورنگزیب کو بعد از وفات شوریہ چکر سے بھی نوازا گیا ہے آج ان کے اس پانچویں شہیدی دیورس کے موقع پر عوام الناس نے بھی کثیر تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لیا مہنڈر سے یہ ریپورٹ جس پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور جہاں ہمارے ایریا کی ڈیویلمنٹ ہو ہمارے ملک کی ڈیویلمنٹ ہو گورمنٹ کی پالیسیز کی بات ہو وہاں اگر اچھی چیزیں ہیں تو ان کو بیان کرنا چاہیے اور دوسری چیز میں مبارک بات دیتا ہوں سالانی کے وہ لوگ جو یہاں آئے ہیں جنہوں نے حنیف صاحب کے سکھ دکھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں میں وہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ گورمنٹ آف انڈیا نے اور ساری چیپ پالیسیز جتنی ہیں اس میں ایک کام کرنا شروع کیا ہے کہ ڈرگز نے ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کیا ہے اور ڈرگز ایسے ملک میں ہمارے ملک میں وبا ایسی پھیلائی ہے کہ آنے والی نسلوں کو آنے والی جتنے تب کہ ہم کو ختم کر دے گی اس لیے ہم سب کو مل کر شانہ بشانہ ڈرگز کے خلاف کام کرنا چاہیے اور جو لوگ آپ کے ایریا میں ڈرگز کا دھندہ کرنے والے ہیں ہماری نوجوان نسل کو ختم کرنے والے ہیں ہمارے ملک کی شان بام کو کمزور کرنے والے ہیں ان کے نام شانہ بشانہ پنچائی کے لیول پہ اور تسیل لیول پہ سامنے آنے چاہیے اور وہ گورمنٹ تک بھی پہنچنے چاہیے اور میں گورمنٹ سے بھی انتجا کروں گا کہ جو غلط اناثر ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایریا ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ بدنام ہوتے ہیں ان کے اوپر شکلیاں گزا جائے ہم ہر طرح سے اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ملک کے سب سپائی میں ہم سے ملک کی بہتری میں شانہ بشانہ اپنے لوگوں کے ساتھ تھڑے